ساٹھ سے ستر کے دشاک کی بولی ووڈ فلموں میں آپ نے گھوڑوں سے ڈکیتوں کو آتے ہوئے ضرور دیکھا ہوگا بولی ووڈ فلموں کے سین کو اب کانپور میں چوروں نے آزمانہ شروع کر دیا ہے بتانے چلے کہ کانپور کے برہ چھے میں چوری کی ایک ایسی ہی واردات سامنے آئی جس کو لے کر ہر طرف چرچہ فیلی ہوئی ہے دراصل برہ چھے کے راداکرشن مندر میں 20 دسمبر کی رات چور پہنچے بتایا جا رہا ہے کہ مندر میں گھس کر چور دانپاتر اکھاڑنے کی کوشش کر رہے تھے اسی دوران دانپاتر کی سریعہ گرنے کی آواز ہوئی تو کچھ لوگ سترک ہو گئے اس کے بعد انہوں نے چوری کر رہے یوکوں کو دوڑا لیا اس واردات کا اب سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وارل ہو گیا ہے سی سی ٹی وی میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس طرح سے چور گھوڑے پر بیٹھ کر مندر میں چوری کرنے پہنچے اور اس کے بعد جب لوگوں نے دوڑا تو گھوڑے پر سوار ہو کر وہ لوگ فرار ہو گئے اور اسی بیچ مندر میں چوری کی ریپورٹ نہ درج ہونے سے لوگ آکروشد بھی ہیں پورانے سمجھ میں آپ نے جرور سنا آئے گا کہ گھوڑے سے آنے والے ڈکیت اور چوروں نے گاؤں سے لے کر ہر طرف چوری اور ڈکیتی جیسی گھٹناوں کو انجام دیتے تھے مگر کانپور میں ایک ایسا واقعہ نکل کر سامنے آیا ہے جہاں پر گھوڑے سے ساتر چور پہنچے اور مندر کے دانپاتر کو چوری کرتے ہوئے سی سی ٹی بی میں قید ہوئے ہیں اس سمجھ ہم لوگ اسی مندر کے پاس کھڑیں گے پیچھے دکھائیں گے یہ رادہ موہن مندر ہے یہ بڑھا چھائے کا علاقہ ہے جہاں پر یہ سامنے ایک مندر میں دانپاتر رکھی تھی دانپاتر میں گھوڑے میں آئے بیٹھے دو ساتر چوروں نے میں قید ہوئے یہ وہ دانپاتر ہے جہاں پر وہ ساتر چور ایک بھٹی گھوڑے پہ چڑھا ہوا تھا دوسرا اس دانپاتر پہ آیا تھا اور کھولنے کا پریاز کر رہا تھا ایک سریعہ تھی جو یہ یہاں کے جو وقتی ہیں جنہوں نے چور کو دوڑایا تو ان کے ہاتھ پر یہ سریعہ آئے اور یہ سریعہ توڑ دیئے تھا اور جیسے ہی کتے کی بھوگنے کی آواز آئی اور تو لوگ وہاں دوڑے تو وہ دونوں ساتر چور گھوڑے پہ بیٹھ کر وہاں سے پھرار ہو گئے یہ گھٹنا پوری سی سی ٹی بی میں قید ہوئی ہے ان سے پوچھیں گے کس طریقے سے یہ گھٹنا کو انجام دینے آئے تھے اور کیا لگتا ہے یہ انوکھے طریقے کا یہ پہلی بار کوئی گھٹنا ہوئی ہے جی یہ 20 دسمبر کی رات کو قریب ایک بجے کا واقعہ ہے اور دو لوگ گھوڑے پہ سوار ہو کے یہاں پہ مندر پہ دانپاتر چوری کرنے کا انہوں نے پریاز کیا تو جب وہ پریاز کر رہے تھے تو کتے بھوگ گے کتے بھوگنے کی وجہ سے ہماری ماتا جی جا گی اور انہوں نے ہم کو جگایا ہمارے چھوٹے بھائی کو ہم لوگ فوراں نگلے باہر تب تک دیکھا کہ ایک جو دانپاتر چوری کرنے پریاز کر رہا تھا وہ لڑکا بھاگ کے نکل گیا اور جو گھوڑے پہ سوار تھا لڑکا اس کو ہم لوگوں نے پکڑ دیا کھوڑے سے اس کو پگڑا تو دیکھا ماں تیرہ سے چودہ سال کا بچہ رہا ہوگا وہ اور وہ گڑ گڑانے لگا بھیا چھوڑ دیجئے معاف کر دیجئے گلتی ہو گئے یہ ہو گیا تو اس کو پھر ہم لوگوں نے ہدایت دیکھے اس کو ہم لوگوں نے جانے دیا کہ اب دوبارہ مت دکھنا یہاں پہ دوبارہ دکھو گے تو ہم پولیس کے سپورٹ کر دیں گے اس کے بعد آپ نے پولیس کو سوچنا دی تھی جی رات کا معاملہ تھا تو ہم پولیس کو سوچنا دے نہیں پائے تھے لیکن پولیس کو جانکاری ہو گئی ہے اور پولیس آئی تھی ہم سے گھٹنا کی جانکاری لینے پولیس ہمارے پاس آئی تھی آپ اشتر چکت نہیں ہوئے کہ گھوڑے سے کوئی ویکتی چوری کرنے آیا ہوا ہاں جی بلکل اشتر چکت ہونے والی بات ہے کیونکہ ایسا سالوں سال ہو گئے ایسا کوئی واقعہ ہم نے نہیں سنا کہ گھوڑے پر چوری کرنے سوار ہو کر آئے تھے لوگ اور یہ واقعی میں اپنے آپ میں ایک انوکھا معاملہ ہے کہ مندر میں ہی چوری کرنے کا پریاس کیا دو لوگوں نے گھوڑے پر سوار ہو کر سنا آپ نے دیکھا کہ ساتر چور گھوڑے سے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا ہے کہ پہلی بار یہ سون رہا ہے کہ جب ڈکیت اس طریقے کی چمبل کے ڈاکو عدا کرتے تھے تو وہ گھٹنا کو انجام دیا تھا مگر کانپور میں یہ انوکھا ایک گھٹنا سامنے نکل کر آئی ہے کانپور سے وجہ سنگھ یادو اے بی سی نوچ کے لیے